مرحبا پاکستانی ہزمینٹ و وائی وریکشن میں امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ انویل ویڈیو آپ ترسان جو پہنچے رہے اور آپ انجوائی کرتے رہے میرا نام ہے نینہ میرا نام ہے نینہ یار بھارت نے ایک ریپیڈ ٹرینڈ نیمو بھارت تو ریپیڈ ٹرینڈ چلا دی ہے یہ دیکھتے ہیں واش کرتے ہیں ویڈیو بھی میرے سامنے آئیے یہ کی پتہ چلے گا یہ کہاں سے کہاں سے چلتے ہیں بھائیر نہیں چلائیے اچھا یہ نہیں چلائیے چلے دیکھتے ہیں یہ کیسی یہ کانٹر کرتے ہیں 1, 2, 3, start Embrace the power of knowledge at Sanskriti University ranked first in most promising university in engineering and management in India visit www.sanskriti پڑی سنگیا میں لوگ جو ہیں یہاں پر اس ٹرینڈ کو دیکھنے کے لیے ان کی بھیڑ یہاں پہ امڑ پڑی ہے ان سے بھی باتچیت کریں گے لیکن کچھ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں آگے بھی کہ یہ کس طرح کا ایکسپیرنس ان کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں پوری ٹرینڈ کو سجایا گیا ہے کچھ یہاں مہلائے بھی ہیں کیا نام ہے آپ کا یاسمن یاسمن جی یہ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے سفر کر کے کیا آپ سفر کرنے آئیے یا دیکھنے آئیے ٹرینڈ دیکھنے آئیوں ہیں فیلال لیکن انشاءال آگے کروں گی کیسے لگ رہی ہے ٹرین آپ کو بھوچ میں اچھی لگ رہی ہے بھوچ میں جج رہی ہے بھوچ کے حساب سے دیکھنے اچھا لگا ٹرین کو جی بہت اچھا لگا سوہانا سوہانا یہ بتائیے کہ اس طرح کی ٹرین پہلے کبھی دیکھی بھوچ میں بھوچ میں نہیں دیکھی ڈالی جنگی بھوچ میں نہیں جائے گی ہاں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا خاص طور پر کم سمیں میں آپ احمد آباد پہنچ جاؤ گے ایسے بھی کم لگنے لگے گے اور رہی بات تو سمیں بھی بہت کم لگے گا اس میں اس میں فیسلیٹی ائر کنڈیشن دی گئی ہے سارے کوچ ائر کنڈیشن آپ کو بھی ٹھیک لگ رہی ہے ہاں ہم کو بھی اچھی لگ رہی ہے موڈی جی سے بس وہ ایک بہلیں گے کیسی ترکی کرتے رہے اور سب کے لیے سب بناتے رہے سکور کرتے رہے اور کیا وہ تمام مہلائے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور مہلائے بھی ہیں کیسی لگی ٹرین بہت اچھی ہے اچھی ہے آپ بتاؤ کیسی ہے بہت اچھی ہے اچھا لگا اس میں تو دیکھیں سچ دچ کے تیار ہو چکی ہے یہ ہے وندے بھارت ریپیڈ ریل جو کی میکرو ریپیڈ ریل جو ہے نمو بھارت ریپیڈ ریل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پورے فول فلاورز کے ساتھ اس کو سجائے جا چکا ہے بڑی سنچہ میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں تو اب چلتے ہیں ٹرین کے سفر پر اور سفر کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کتنی سپیڈ ہے کتنا سمی لگا اس کو اہند آباد پہنچنے میں اور جو بتایا جا رہا ہے فیسلٹیز وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں تو چلیے سفر کی شروعات کرتے ہیں نمو بھارت ریپیڈ ریل کے ساتھ ہمیں اس سمیہ بھج میں بھج سے سفر ہوگا اہند آباد کے لیے کچھ مہلائے سمیں ہمیں ساتھ میں ہیں وندے بھارت میٹرو اور جسے کہہ رہے ہیں نمو بھارت ریپیڈ ریل کس طرح سے یہ سفر ہوگا مہلائوں کا آپ یہ بتائیں کس طرح سے لگ رہا ہے آپ کو پورا آپ نے دیکھا ٹرین کو ہاں ٹرین کو پورا دیکھا بہت ہی اچھی سویدہ ہے اس میں وندے بھارت نمو ایکسپریس نمو بھارت ریپیڈ ریل ریپیڈ ریل مہلائوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے یا دی آفیس کا کچھ کام ہو یا کوئی بھی ہاؤسولڈ کام ہو تو اہمد آباد تک جا سکتی ہے اور سوپنگ ایزی ہو جائے گا ابھی کتنی دکت تھی ابھی کیا پریشانیاں سب لوگ کھولے دروازے تھے تو چڑھ رہے تھے اس میں کوئی ایسا ویسا نہیں چڑھ سکتا بس میں بھی سفر کرتے تھے بس میں تو دو دو اچھا روپے لے رہے تھے اون میں ٹکٹ بھی نہیں مل رہی تھی اگر بیچ سے جانا ہو ریزرویشن کے بینہ تو بھی نہیں جا سکتے تھے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں آپ کا سفر اس ٹرین سے سولیتیہ ہو گئی ہم لوگوں کو کہ ہم صبح جا کے رات کو واپس بھو جو آ سکتے سب سے زیادہ دکت سیفٹی کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ اور بھی تھے ایسی آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے کیسا لگا یہ سر فرس ٹائم جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور موڈی چی کو سپیسیل تھینکس کیونکہ ہم ابھی احمد آباد پہلے سپر میں جا سکتے اور رات کو پھر ریٹانوں گھر سا آ سکتے ہیں بیسے یہ کچھ جلہ جو ہے وہ ہمارا بہت دور ہے احمد آباد سے تو آٹھیا آٹھیا نو گھنٹے لگتے ہیں تو کیسے ٹرین لگ رہی اچھی لگ رہی ایک خراب لگ رہی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ہاں یہ اچھا لگا فرنٹ لک اچھا لگ رہا ہے سیفٹی ہے بیٹھنے میں سب اچھا ہے اس طرح سے تمام محلائیں وہ یہاں پر بتا رہی ہیں ٹرین کے بارے میں کس طرح کی ٹرین ہے ہلچل بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ بڑی سکھیا میں یہاں ٹرین کو دیکھنے کے لئے آئے اور ٹرین کی روانگی جو ہے دیرے دیرے شروع ہونے والی ہے ویڈیو جلیس جہرام کے ساتھ سیدہ آمیر حسین نیوز نیشن بھوچ Embrace the power of knowledge at sanskriti university ranked first in most in most promising university in engineering and management in india visit www.sanskriti دیکھا ہے بھوچ بھوچ دیکھا ہے یہ مودی جی نے چلا دی ہے لوگوں کے لئے بھوچ تک یہ پتہ نہیں کتا تک چلتی ہے بھوچ سکھ اتنا ہے عورتیں بھوالی ہیں چلو ہم صبح نکلیں گے اور شام کو گھر واپس آجائیں گے اور ہماری شاپنگ بھی ایزی ہوگی بھوچ کتنی ہمارے لئے کہتی ہے ہمارے لئے بھوچ آسانی ہو گئی بس میں جاتے تھے پتہ نہیں ازار پندہ سو کے دو ہزار ٹکٹ لگتا تھا دو ہزار ٹکٹ لگتا تھا آپ آسانی ہو گئی ہمارے بھوچ آسانی ہو گئی اس کو میں نے چار پانچ سور پر ٹکٹ ہوگا اس کا ٹکٹ بہت سستہ ہوگا ٹرینڈ کا ٹکٹ اور آسانی ہوگی نا دیکھو جلدی چلے جائیں گے اور جلدی واپس بھی آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سفر بھی آسانی سے گزے گا لوگوں کے لئے کتنی آسانیاں کر رہے ہیں ہم بولے گے یا مودی جی لوگ کتنی تعریف کرتا ہے یا کتنی تعریف کرتی وہ تعریف کے لائق ہیں وہ انڈیا کے لئے ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے لئے نکا رہے ہیں جو سولتوں میں مبنی ہونا جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا مطلب ان کو سکون دے رہے ہیں یہ لوگوں کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کر رہے ہیں یہ سب چیزیں بلکل صحیح بولا تم نے یہ لوگوں کے لئے کیونکہ لوگوں نے ان کو لایا ہے نا جو عوام کی ورڈ سے آتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے عوام میں پھر بھی جانا ہے اور اگر لوگوں کو میں نے سولتے نہ دی یہ چیزیں نہ دی تو پھر مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا لوگ مجھے پیار نہیں کریں گے کہ انہوں نے میں جو بادے کی ہیں اپنی قوم سے میں نے پورا اترنا ہے ان میں آج دیکھو لوگوں کی خوشی کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کر رہا لوگوں کے سفر آسان کے لئے ریلوے کو انہوں نے اس مقام پہ پہنچا دی ہے کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بھی اچھی ہیں بلکل جو ریلوے میں کہتھو ریلوے سے یہ جو ٹرینیں یہ انڈیا میں بان رہی ہیں کسی اور ملک میں نہیں بان رہی ہیں ہمارے پاس جو ٹرینیں آ رہی ہیں ہم پاکستان کے پاس وہ چینہ سے ہم لے رہے ہیں بلکل اور وہ بھی صحیح نہیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں کس کا اجنہ غراب ہو جائے تھا کس کی وہ کیا غراب ہو جائے تھا کدھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہے صحیح بات ہے وہ دیکھو ساچ دچ کے ہم نے ارگلوں نے ایسی ٹرینیں چلا دی ہیں جو یورپ کو ٹکر دے رہی ہیں صحیح بات ہے مذہب ہی آتا ہے ایسی ٹرینوں میں بیٹھنے کر سفر کرنے میں دیکھو وہ مسلمان عورتیں بھی دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی وہ موڈی جی کا تھیکس ادا کر رہی تھی موڈی جی تمہارا شکریہ کہ ہمارے لیے ایسی ٹرینیں آپ نے چلا دی چلا دی ہیں ہمارے لیے چلا دی ہیں دیکھنے اگر ہونا چاہیے جس ملک کے لیے ہونا چاہیے موڈی جیسا ورزی آزم ہونا چاہیے لیکن ہمارے ملک میں جو آتے ہیں ایسی سوتے ہیں ہم لوگ وہ کام ملتی ہیں تب ہی تو پیٹھ دے ہیں ہمارے ملک کیسے ہیں ہمارے پرامیٹر بس نہیں چلاتے ویگن نہیں چلاتے تو تمہارے لیے ایسی ٹرینیں چلائیں گے صحیح بات ہے کچھ تو تمہارے ٹرینیں چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں چلاتے ہمارے صرف ایک چیز ہے بھیگ مانگنا بھیگ مانگتے رہیں گے پوری جنگی ملک پہ کوئی دواجہ نہیں دینی ہم نے کسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں سیکھنا یا اگر سیکھنا ہوتا نا آچھرہتر سال ہوگے ہم انڈیا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہمارے ملے پہ تھا ہمیں سب کچھ تھا اس سے سیکھ سکتے تھے ہمارا پروسی ملک ہے نا اسے سیکھنا چاہیے نا کہ بودھی جاپنے ملک کو کان سے کان لے گئے ہیں دس سالوں میں لے گئے نا کوئی چورتر پچھتر پچاس سال نہیں ہے دس سالوں میں پہنچا ہے پاکستان میں تو چورتر پچھتر سالوں میں نے کیا کیا ہے مجھے بتا کیا بنایا ہے کچھ بھی نہیں کیا کیا بنایا ہے صرف یہ بتا ہے کہ بس کو ٹورا لے کے پلاہ ملک جا رہے پلاہ ملک یہ بتا ہے صرف بیگ مانگنا بلکار ادھر یہاں ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کریں گے اگلی نیکس ڈیو میں پھر ملیں گے تب تک بائی